میں ہم محمد نوازشیب کی بات کرتے ہیں ایک انٹریویو آپ نے کہا کہ وہ اگلے انتخابات کے شیڈیول کے آنے سے پہلے آ جائیں گے تو بوکنگ تو کروانی چاہیے ان کو کہ نہیں پتہ سے چلے کس ڈیٹ کو آ رہے ہیں آج کے لئے بوکنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے جلدی ہو جاتی ہے لیکن اب جو ہمیں سلیٹ آف ایونٹ تو پتہ ہی ہے کب آپ نے ڈیزولپ کرنی ہے اگر تیس نہیں ہوا تو ساٹ نہیں ہوا تو نوے ہوگا سات کو نہیں ہوا تو بھارک ہو جائے گا تو کیا ڈیٹ نہیں ان کو ناؤس کر دینی چاہیے what is the reason کہ ڈیٹ نہیں ناؤس کر دینی میں آ رہا ہوں اس ہفتے میں آ رہا ہوں what is the reason ایک تو ان کی medical intervention ایک pending ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ ضرور کروائیں کیونکہ سب سے پہلے آپ کی جو فرض ہے اپنی health کے حوالے سے بھی یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے اور جب بھی party ان کو یعنی request کرے گی اور خاص کر election schedule جب clear ہو جاتا ہے کہ یہ election کم ہونا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی delay نہیں ہوگی تو ذرا ہم imagine کرتے ہیں کہ تو وہ کس قسم کی return ہوگی دھوم دھڑکے والی ہوگی quiet and graceful ہوگی اسلام آباد land کریں گے but i'm just trying to can we have combination of two graceful بھی ہوگی اور دھوم دھڑکے والی دھوم دھڑکے والی graceful دھوم دھڑکے والی why not he's a leader لگہ آپ نے بھی میں interview میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے میں نے جب law minister سے بات کی تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ nab کا ایک issue pending ہے but you are saying کہ he can come back and up front he can contest election اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون change ہو چکا ہے نا جی آپ کو یاد ہوگا recent بھی اور وہ اس پر ascent بھی دے دی کہ جو آپ کے article 62, 63 میں جو disqualifications ہیں وہ generally their time bound جہاں نہیں ہے وہاں جو incumber chief justice صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ lifetime in what is case lifetime is unfair تو وہ اب parliament نے اس کا فیصلہ کر دی ہے کہ پانچ سال ہوگی جو بھی تو اس میں by the way میاں نوازشی صرف اس کو benefit نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پانچ سال پورے ہو چکے ہیں جنگیر ترین سب بھی کریں گے i think ان کے بھی پانچ سال قریبے میں پورے ہو چکے ہوں گے مجھے پتا چلا ہے کہ باپ کے درجلوں لوگ benefit کریں گے چیک وہ بھی تو جو بھی اس قانون میں اب ہے وہ پانچ سال کا ہے اور میاں صاحب کو july 27 july 2022 بیس بائیس میں پانچ سال پورے ہو چکے active politics کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر وہ campaign کریں گے جس کے اندر ہلکے کی سیاسیت بھی کریں گے اپنا constitution سیز مارگ کریں گے وہ جنرلی تو constitution پہلے ہی مارگ کرتے ہیں پر constitution جانے کی ان کے ضرور نہیں ہو تو پورے country کو پھر لیکن اظار ہے خود member بنیں گے وہ پرائم نیسٹر کے candidate ہیں کی نہیں ہیں مجھے یاد ہے کہ دو ہزار ہمارے نزیق تو ہیں بلکل ہیں لیکن جب ہم ان سے پی ایم ہاؤس میں ایک منطبہ انٹیویو کے لیے گیا تو مجھے یوں لگا یہ فیلنگ آئی اس وقت کے دوزار سترہ سے پہلے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بس ہی میری آخری term ہے میں جو ہے چوتھی مرتبہ نہیں جانے تھا but you're telling us now کہ وہ ابھی he's very much in it we have convinced him but we will continue to convince him کہ جی وہ چوتھی term لیں ابھی convincing کی ضرورت ہے مزید ان کی leadership نہیں i'm sure کہ انشاءاللہ ہماری request مال لیں گے دیکھیں leadership ہوتی ہے جو آپ کو وہ mobilize کرتی ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہے تیرہ سترہ میں یہ پہلے تینورجیں ان کے ہیں دیکھیں پاکستان میکرو اقرابی انسیبل کنڈیسی اگر چوبیس میں محیشت بنا ہے تو leadership میاں نواز شیف صاحب کی تھی ہم تو workers تھے سارے اپنے بھی جگہ پہ کام کر رہے تھے میاں نواز شیف صاحب اپنی پنجاب میں پرفارم کر رہے تھے تو میں سمجھ داؤں کہ ان کی leadership کی ضرورت ہے ملک کو اس وقت تاکہ ایسے collective force بن کے پاکستان کو واپس میں تو ہمیشت کہتا چوبیس میں جانا جانا ہمارے نیبر بیٹھا ہو تو نواز شیف صاحب مرکز میں تو پنجاب میں کون جو پھر اسے فیضہ دیکھیں یہ فیضہ میں نہیں آپ دیکھیں نا ہمیں پتا کہ آپ two three member committee جو decide کرتے پی ملن کے اندر یہ ہو نہیں سکتا آپ پنجاب کا discuss اتنی جلدی اور it's too premature to discuss even or to decide بہت چیزیں ہوتی ہیں بہت factors ہوتے ہیں کیا مریم نواز کین ریٹ ہے سی ایم شپ کی حمزہ شہواز ہیں شہواز 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 جائیں نہیں تلہ صاحب اس کا جواب دینا یہ حالات پر منصر ہوگا اور اب اگر میاں شہواز شیف صاحب پرائم میسٹر رہ چکے ہیں تو میرے نزیق میرے پرسنل بیو ہے میں نے کوئی اس پر بات نہیں کی تو میاں صاحب کی کوئی ٹیم کا حصہ یہاں نے تو بہتر ہوگا صبح میں شہواز شیف صاحب کے لئے میرا میری ذاتی یہ سجیشن ہوگی کہ جس مطلب یا کیونکہ اب جب میں لوگوں سے بات کر تو یہ بھی کہہ رہے جی کہ پتہ نہیں انتخابات ہوتے نہیں بہت غیر یقینی کی صورتح حال آج میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا اس کے اندر بھی لکھا ہوا تا جی تو آپ کے خیال میں مائنس اس کٹسٹروفک جو اللہ نہ کرے کبھی ہو پاکستان میں انتخابات کے مؤخر ہونے کا کوئی چانس نہیں اس کی وجہ بھی کوئی نظر نہیں آتی کہ یہ جو آئینی نوے دن کا معاملہ ہے یہ ساٹھ دن کا آپ کی preference پر نوے دن ہونے چاہی ساٹھ دن مجورٹی جو ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں وہ نوے دن کو پر کر رہی ہے جو ابھی انٹریکٹ کر رہی ہے ان کا خیال ہے کہ ساٹھ دن کے نوے دن اس کی ایک آئینی چوائس ہے کہ آپ کیا کریں اور اس کو ہم فالو کریں گے لیکن ایک طرف تو آپ نگران حکومت کے دوران جو کروشل ڈیز ہیں ان کا ذکر فرمار رہے ہیں کہ وہ فیز جو ہے پاکستان کے لئے بہت اہام ہے اور آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے دوسری طرف آپ ساٹھ دن محدود کرنے کے بجے نوے دن کی طرف جا رہے تو آپ ساٹھ دن کریں تاکہ نگران حکومت ہو ہی بلکل دو مہینے کے لئے اور اس کے بعد اگلی حکومت آجائے یہ تضاد لگتا ہے جی انٹیرم گورنمنٹ کو ہمیں امپاور کر رہا ہے بکاز of this جب آپ کی جو اتحادی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب یہ کہیں کہ جو پورے مونٹ میں جانا ہے اور ساٹھ دن کافی اور ساٹھ دن کی ایک ریزن بہائنڈ ہے کہ اسی الیکشن ایکٹ بیس سترہ میں ایک سکیڈول لے دیا گیا 54 ڈیز کا تو اگر آپ 54 ڈیز سے کم کرنا بھی جات آپ نہیں کر سکتے ایک دو دن اس لئے ساٹھ دن منیمم ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ سکسٹی تو نائنٹی ڈیز تو یہ تیہ ہو گیا کہ آپ کی جماعت کی پریفرنس جو نوے دن کی ہے ایک سبجیکٹ ہے بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے ایک طرف پاکسن طریق انصاف کی قیادت ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ فستائی نظام ہے میں باہر رکھنے بھرمارہ ہے روزانہ ان کی پیشیاں ہوتی ہیں دوسرا بین لقوامی طور پر ایک کیمپین چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اس میں ایک جماعت نے ہونا ہی نہیں ہے اس کی قیادت نے ہونا ہی نہیں ہے تو کس قسم کی انتخابات آپ نے انتخابات دیکھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں نوے دن کے بعد جب بھی ہوں گے دیکھیں میں سمجھ دوں کہ اس میں حکومت کا رول نہیں ہوگا یہ حکومت تو گھر جا چکی ہوگی اور الیکشن کمیشن کا ذمہ داری ہے کہ اس میں آئین میں بھی لکھا ہوا ہے جو الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے اور وہ نظر بھی آنے چاہیے اگر ہم اس کو اس پرائے سے دیکھتے ہیں کہ جی ایک پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں چھوڑے ہیں گروپ بندی ہو رہی ہے تو تیس ہاو دی پارٹی بز میٹ یہ ایک نیشنرل قدرتی فلو بھی ہے یو کال اٹ ایونٹس کدرتی انداز سے نہیں بنی تھی نا وہ غیر قدرتی انداز بنی تھی پارٹی بہرحال بنی تھی تو کیا غیر قدرتی انداز سے توڑا جا رہے ہیں نہیں میں کہتا جو اگر غیر قدرتی انداز میں وہ ڈیلوٹ ہو رہی ہے پیپل نو بلیف دیکھیں میں سمجھ تو نو مئی سے پہلے یہ فیلنگ نہیں تھی کمز ان کے اپنے لوگوں کی جو نو مئی کو کچھ ہو گیا نا وہ کوئی ذرا سے بھی ملک کے لئے پیار ہو تو اس طرف نہیں جائے گا جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار میں اپنے اداروں کو بھی تیس نیس کر دوں اور پامال کر دوں اور میں اس ملک کا ایک ڈکٹیٹر سولو بن جاؤ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو ڈیجیس نہیں ہو میں تو اس کے بعد دیکھ ہے کہ زیادہ جو سینئر اور سیریس لوگ اس پارٹی میں تھے اس کے بعد انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑا یہی وہ لوگ تھے پاکستان دیفولٹ سے بچی نہیں سکتا پاکستان یہ میرے اور جون کے تین سات ملین یا سٹیٹ بینک پر دیفولٹ کرے کرے گا باہر کے تو آپ کو چھوڑے وہ تو پہنے ان کی سیمپتی ہے یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم ہماری اندر یہ آلت ہے تو یہ جو ہے نا جی یہ دون سے کرنا سناریو اور پھر اس تا کی پڑکشن کرنا ایک کماری آلت